بسم اللہ الرحمن الرحیم شخصیت ان کے پاس آیا اور کہا یان علی کو ڈاکٹر آسیم کو آلات کر دو اور ہم آپ کو ملیٹی کوٹس پر ایکسٹینشن اور کو آپریشن دے دیں گے بات ایک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آسیم بہت جلد یہاں سے آزادی کا پروانہ لے کر تشریف لے جائیں گے یا ممکنہ طور پر اگر آگی حکومت جو کہ ایکسپیکٹڈ پیپلز پارٹی بڑی پر امید ہے کہ ان کی آ جائے گے اگر آ گئی تو ڈاکٹر آسیم شاید اس وقت صدر پاکستان نہ صحیح لیکن صدر پاکستان کے دستراست بن کر سامنے ضرور آئیں گے جہاں کچھ ایسے ہی معاملات چل رہے ہیں میریٹری کوٹ کے حوالے سے لیکن میریٹری کوٹ کی پرفارمنس کے اوپر بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کیونکہ اب تک کسی بھی کرپ شیاستدان کو کوئی ٹرائل نہیں کیا گیا جہاں یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہے آپریشن رد الفساد پر اور تمام ان آپریشنز پر جو غلربیز گوا اس سے پہلے اور بھی آپریشنز ہوتے رہے لیکن جناب نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا انپورچنٹلی یہ موروں کو اٹھاتے ہیں مورے پھر آ جاتے ہیں جن کے تانے بانے جڑتے ہیں جا کر انڈیا سے ہمارے اور دشمن ممالک سے وہ آرام سے چائن کی نیس ہوتے ہیں اہل اقتردار کی گھوڑ میں بیٹھتے ہیں اور بڑے مدد سے ویزے ایشو کر کے واشنگٹن پوس کو اپنا بیانیاں دے دیتے ہیں ایک بالیا بیانات دے دیتے ہیں اور جنا اسلامباد اس وقت پانی کے لئے ترس رہا ہے جہاں کوئی کہتا ہے کہ چلو بار پانی میں ڈوب مرو اسلامباد والے کہتے ہیں کہنے لے کہ پانی دے دو ہمیں تاکہ ہم کم سے کب چلو بار پانی میں ڈوب مرے جائے اسلامباد جو کیپٹل ہے پاکستان کا اس کا یہ حال ہے کہ اس وقت وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہنے لے کہ بھائی خدا کا واسطہ ہمیں پانی دے دو یہ کیا تماشا ہو رہا ہے یہ کیا ڈراما چل رہا ہے پاکستان کے ساتھ کچھ سمجھ سے بالاتر ہے ایک افسوسناک بات ہے کہ اندر جہاں ٹرین ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ایک نیائے کی غفلت آمیز بات تھی بہت بڑے غفلت تھی جس کی وجہ سے آئیل ٹینکر سے ٹکرا گیا جا کے بھوگیز اور شال امار ایکسپریس کی آرٹ بھوگیاں جل کر راہ ہو گئی کئی لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے کئی لوگ جہانے فانی سے کوچھ کر گئے انتہائی افسوسناک بات ہے ایک اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈرائیور کی نیگلیجنس کی بھی وجہ سے آج پی ٹی آئی والے ڈیمانڈ کر رہے ہیں خاجہ سعاد رفیق صاحب سے کہ آپ استیفہ دے دیں میرے خال میں بات ہے کہ خاجہ سعاد رفیق صاحب یا تو سگنل پر پیٹے ہوئے سگنل چلا رہے ہوتے تو میں کہتا کہ ہاں جی خاجہ سعاد رفیق صاحب کا قصور ہے لیکن اس معاملے پر پی ٹی آئی کو زیادتی کر رہی ہے میرے خال میں سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن جہاں پر غفلت میں منسٹر کے شموریت شامل نہ ہو اسے کم سے کم اس پر بہتان نہیں دینا چاہیے اپنا اور اپنے اہلے خانہ کا بہت خیال لکھئے گا ہو سکے تو مجھے بھی اپنی دعا محاد رکھئے گا انٹر دی نیکس ٹائم اللہ نے کہا